اسلام علیکم طالبات فرسٹیئر آج جو ہم اپنا چپٹر شروع کریں گے وہ تعلیمی جمناسٹک والا چپٹر ہے جسمانی سرگرمی اور ان کا دائرہ کار پیج نمبر 35 ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ تفریحی مشاغل سوال ہے آپ کا کہ فرصت کے اوقات کی وضاحت کریں کہ فرصت کے اوقات جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو اس کا جواب جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ لفظ لیئر جو ہے وہ لاتینی زبان کے لفظ لیئر سے جو ہے وہ لائسر سے جو ہے وہ عقص کیا گیا ہے جس کے معنی ہے فارغ ہونے کے تو لفظ لیئر جو ہے وہ لاتینی زبان کے لفظ لائسر سے عقص کیا گیا ہے جس کے معنی ہے فارغ ہونے کہ اوٹ رومنی کے مطابق فرصت کے اوقات سے مراد منتخب کردہ جو وقت ہے اس کا وہ حصہ ہے جو کہ ضروریات زندگی سے مبرہ ہو اور کسی شخص کو اپنی پسند کے مطابق استعمال میں لانے کے لیے مجسر ہو انہوں نے دن رات کے چوبیس کھنٹوں کو جو ہے وہ تین بڑی سمیں تقسیم کیا ہے یعنی اوٹ رومنی جو ہے ان کے مطابق فارغ وقت جو ہے وہ کیا ہے لیئر سے کیا مراد ہے کہ وہ وقت جس میں آپ جو ہے اپنی برزی سے کوئی کام کر سکتے ہیں اپنی پسند سے کوئی کام کر سکتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ہم فارغ وقت کا بہتر استعمال جو ہے وہ کہیں گے لیکن انہوں نے جو ہے وہ دن رات کے چوبیس جو گھنٹے ہیں ان کو تین بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ علیف حیاتیاتی ضروریات یعنی وہ ضروریات جیسا نام سے اندازہ ہو رہا ہے حیات جو ہے وہ زندگی کہ یہ وہ وقت ہے جو زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے مثلاً کھانا سونا شخصی صفائی وغیرہ یہ عرصہ جو ہے وہ تقریباً دس کھینٹوں پر محیط ہے یعنی پہلا جو کیٹیگری انہوں نے بنائی ہے وہ ہے حیاتیاتی ضروریات یعنی زندگی میں جن کاموں کی آپ کو ضرورت ہے دیکھیں جن کے بغیر جو ہے وہ زندگی ناممکن ہے تو اس کے لیے ہے کہ مثلاً کھانا پینا سونا شخصی صفائی وغیرہ تو اس عرصہ کے لیے اس کے لیے جو انہوں نے ٹائم رکھا ہے وہ ہے دس کھینٹے اس کے بعد انہوں نے دوسری جو کیٹیگری بنائی ہے وہ ہے معاشی ضروریات معاشی ضروریات معاشی معاشیات سے نکلا ہے ایک ناممک روپیہ پیسہ ٹھیک ہے روزگار کا حصول وہ طریقہ کار جس سے جو ہے وہ آپ کی آمدنی ہو تو معاشی ضروریات یہ عرصہ بھی جو ہے انہوں نے اس کے لیے بھی دس کھینٹے رکھے ہیں یہ حصول روزگار کے لیے مقصود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ تو دس کھینٹے جو ہیں انہوں نے حیاتیاتی ضروریات کے لیے رکھے یعنی کھانا پینا سونا شخصی ضروریات وغیرہ دس کھینٹے جو ہیں انہوں نے روزگار کے حصول کے لیے رکھے یعنی وہ کام کاروبار جس سے آپ کا آمدنی جو ہے وہ آئے اور اس سے آپ کیا جو زندگی کا سرکل ہے وہ چلے تو اس کے بعد جو تیسری کیٹا گری ہے وہ انہوں نے رکھی ہے فرصت کے اوقات ٹھیک ہے جو ہمارا جس کو ہم نے ان ڈیٹیل کرنا ہے تو وہ ہے فرصت کے اوقات تو باقی بچنے والے جو تقریباً چار گھنٹے یہ ہر شخص کی مرضی پہ منحصیر ہے کہ وہ اس وقت کو کیسے گزارے ٹھیک ہے اوٹ رومنی نے جو ہے چوبیس کھینٹوں کو تینیسوں میں تقسیم کیا دس کھینٹے جو ہے انہوں نے انسان کی جو بنیاد دی اور ہیاتیاتی ضروریات ہیں ان کے لیے رکھے جیسے کھانا پینا سونا شخصی صفائی وغیرہ اس عرصہ کے لیے دس کھینٹے اگلے دس کھینٹے جو ہے انہوں نے معاشی ضروریات یعنی یہ عرصہ بھی تقریباً دس کھینٹوں پہ مشتمل ہے اس میں آپ کا روزگار آپ کی نوکری ملازمت کو کوئی بھی کاروبار جس سے آپ کا روپیہ پیسہ آمدنی آتی ہو جس کے آج سے جو ہے وہ آپ کا گھر چلے تو اس کے لیے دس کھینٹے اور تیسرا انہوں نے باقی بچنے والے جو چار گھنٹے وہ انہوں نے کس کے لیے رکھیں فرصت کے اوقات تو انہوں نے یہ ہر انسان کی مرضی پہ چھوڑا ہے کہ وہ اس چار گھنٹے کو کیسے گزارے تو یقیناً جو ان چیزوں سے بچ جانے والا ٹائم ہے ہر شخص اس کو اپنی پسند کے مطابق جو ہے وہ گزارتا ہے تو فارغ وقت جو ہے فری ٹائم یا فرصت کے اوقات لیئر ٹائم جو ہے دونوں ایک ہی نہیں بلکہ فرصت کے اوقات فارغ وقت کا وہ مقصوص حصہ ہے جو فرصت کے اوقات میں کی جانے والی سرگرمیوں کے لیے مقصوص ہوتا ہے یعنی فارغ وقت تو وہ ہے جس میں بے شک آپ کوئی کام نہ بھی کریں فرصت کے اوقات جو ہے اس کا جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ فارغ وقت جو ہے وہ مقصوص حصہ ہے ٹائم ہے جو چار گھنٹے اوقات ہے فرصت کا تو ضروری تو نہیں کہ آپ چار گھنٹے یہی کام کریں بلکہ کیا ہے کہ جو ہے وہ فارغ وقت کا وہ مقصوص حصہ ہے جو فرصت کے اوقات میں کی جانے والی سرگرمیوں ہیں یعنی آپ اپنی پسند سے جو ہے وہ مقصوص قسم کی جو آپ کو پسند وہ ایکٹیوٹیز کریں تو چارلز برائٹ بل جو ہے انہوں نے فرصت کے اوقات کو اس طرح بیان کیا کہ یہ وہ فالتو اور فارح وقت ہے جس کے دوران کوئی شخص اپنی مرضی سے جو بھی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے اس کے علاوہ رستو نے جو ہے وہ اس بارے میں کہا کہ فرصت ان تمام اشیاء میں سب سے افضل ہے جن کا انسان جو ہے وہ مالک ہے تو اس وقت کے دوران وہ اپنی پسند کی کوئی چیز تفلیق کر سکتا ہے کھیل میں شامل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی ایسی سرگرمی میں حصہ لے سکتا ہے جس سے اس کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو اسے ذینی سکون اور اتمنانے کلب حاصل ہو تو ذینی سکون اور اتمنانے کلب جو ہے وہ یقیناً آپ کو اس چیز سے حاصل ہوتا ہے جب آپ جو ہے وہ اپنے روزانہ کے تھکاہ دینے والے کاموں سے ہٹ کے کوئی اپنی پسند کا کام کرتے ہیں فارغ وقت میں تو وہ یقیناً آپ اسی کو چونیں گے جس سے آپ کو خوشی حاصل ہو تو تھامس جو ایڈیسمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے فرصت کے اوقات کا ایڈیسمنٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ بہت اچھا دوست ہے ٹھیک ہے اگر آپ اسے صحیح انداز میں استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ اسے نامناسب طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ خوفناک دشمن ہے اب اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو میں نے پیچھے جب ہم نے چپٹر کیا ہے اس میں بھی بتائی تھی کہ جو آپ کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے اس میں انسان جو ہے وہ اپنی پسند کا کوئی کام کرتا ہے اور فارغ وقت جو ہے اس میں آپ اپنی جو کام کریں تو اس میں آپ جو ہے وہ تخریبی کام بھی کر سکتے ہیں اور تعمیری کام بھی کر سکتے ہیں یہاں انڈیسمنٹ جو ہے انہوں نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ صحیح استعمال کریں تو بہت اچھا دوست ہے اور اگر غلط استعمال کریں تو اسے خوفناک دشمن جو ہے وہ کوئی نہیں ہے کہ فارغ وقت جو ہے اس میں اگر آپ تو اچھے کام کرتے ہیں کوئی ایسے کام کرتے ہیں جن کا نتیجہ آپ کے لئے پوزیٹیو ہوتا ہے تو وہ آپ کے لئے بہت اچھے دوست کی طرح آپ کے کام آئے گا لیکن اگر آپ اس وقت کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے کسی برے کام میں استعمال کریں گے تو اس کا نتیجہ جو اب خوفناک ہوگا لہذا جو بھی آپ کے پاس فارغ وقت ہے آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے کاموں میں سرف کریں جس سے صحت بھی اچھی رہے اس کا کوئی نقصان بھی نہ ہو اور اس کا ریزلٹ بھی آپ کے لئے اچھا ہو تو آپ اس سے کچھ سیکھیں بھی تو یہ آپ کی پسند ہے کہ آپ اس میں کون سا چیز جو ہے اچوز کرتے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ طالبات ہم دیکھیں کہ تفریح سے کیا مراد ہے اور تفریح سرگرمیوں کا دائرہ کار اور اس کی درجہ بندی ہے وہ ہم کیسے کرتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ دیکھیں گے تو طالبات آپ سے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جو آپ کو آن لائن لیکچر دیے جاتے ہیں آپ اس کو دوبارہ جو ہے وہ ان کا دیکھنے کا ٹائم ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا جاتا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے دو سے تین بار جو ہے وہ لیکچر کو سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ سب کچھ کلیر ہو جائے گا تو آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ فی امان اللہ